آج زلنہ نوشرہ کے علاقے چوکی ممریز میں ہومن رائٹس مومنٹ انٹرنیشنل کی طرف سے ایک پروگرام مناکت ہوا جس کے چیرمین جناب رانہ بشارت علی خان یوکے خان بہادر چیف ارگنائزر دوبائی نے گوگل کے ذریعے بہت ہی اہم موضوع پر تمام ممبرز سے آن لائن گفتگو کی جس میں کئی نئے آنے والے ممبرز نے بھی شمولیت اختیار کی اس کے علاوہ اس پروگرام میں شاکر نواز پریزیڈنٹ خیبر پختونخواہ خورشید ہزاروی پریزیڈنٹ صوبہ سندھ سکندر خان پریزیڈنٹ نوشیرہ حریص خان خیبر پختونخواہ پریزیڈنٹ ملک جوات سینئر وائس پریزیڈنٹ خیبر پختونخواہ تحصیل پبی اویس نبی وائس پریزیڈنٹ خیبر پختونخواہ تحصیل پبی اور کئی ممبرز نے شرکت کی جس میں خصوصی طور پر تمام نوجوانوں نے اپنی حاضری یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا لیکن دہانی کرائی کہ جو منشور ہومن رائٹس کا ہے ہم اپنی برپور کوشش کریں گے کہ اس پر پورا اتر سکے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھا سکے اس حوالے سے ہمارے میڈیا کے نمائندے سے تمام ممبرز نے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک جوات خان اور حارس خان کا بہت زیادہ مشکور ہوں اور اس کی ٹیم کا پبی میں کہ اس نے انٹرنیشنل ہیمن رائٹ مومن کی تنظیب سازی کے سلسلے میں بہت زوردست پروگرام کیا تھا ہمارا انٹرنیشنل ہیمن رائٹ دنیا بر کے چیاسٹ ممالک میں انسانیت کے خدمت کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں اور خدمت کر رہی ہیں اگر چین میں مسلمانوں کی بات ہو اگر کررستان میں سٹورنٹ کی بات ہو اگر پلسطین میں مظلوم پلسطینیوں کی بات ہو کشمیر یو کی بات ہو ہیمن رائٹ مومنٹ سب سے آگے سب سے پہلے آواز اٹھاتی ہیں انٹرنیشنل ہیمن رائٹ مومنٹ والچیرمن رانبہ شہرت علی خان صاحب بہا سٹ ممالک میں چیاسٹ ممالک میں انسانیت کے خدمت کے لیے دن و رات شب و روز محنت کر رہے ہیں اور ہماری تنظیم سازی شروع ہے جو تین ماہ انشاءاللہ جاری رہے گی انٹرنیشنل ہیمن رائٹ مومنٹ کا منشور جو ہے آئیس منشیات سود انڈر پلے قبضہ معاپیہ چائل پروڈکشن سائبر بلیک میلنگ ایشیوز خواتین حقوق اسے طرح ہر قسم کی انسانی وائلیشن کے خلاب ہم آواز اٹھاتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگ جانتے ہیں کہ آئیس بہت تیزی سے خیبر پختلخواہ کے کونے کونے گرگر گلی گلی محلے محلے بہت تیزی سے پہلے اور آج کل یونیورسٹری کالیج بھی اس کے زد میں ہے اس کے لیے ہم نے کومیٹ یہ بنائی ہے اور ہمارا منشور یہی ہے آئیس منشیات سود انڈر پلے قبضہ معاپیہ ان کے خلاب ہم کام کرتے ہیں اور ساری انسانیت کے ملجر کر انشاءاللہ خدمت کریں گے بہت بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام عویس نبی ہے وائز پریزیڈنٹ تحصیل پبی انٹرنیشنل ہیومن رائٹس مومنٹس میں لیاقت بھائی آپ کا تعدل سے مشکور ہوں یاوپے آنے کا اور ہمیں اپنا پریشیس ٹائم دینے کا میرے ساتھ کڑے میرے بھائی حارس بھائی جو کہ پریزیڈنٹ ہے تحصیل پبی کے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس مومنٹس کے آج ہمارا چوکی ممریز میں یہ جو ایک پروگرام منقض ہوئے جس میں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس مومنٹس کے تمام ممبرز نے ہمیں فیزیکلی بھی جوئن کیا اور لائب بھی ہمارے ساتھ یوکے سے ہمارے چیئرمین بشار تریحان صاحب نے ہمیں جوئن کیا ہماری چیف اورگنیزر خان بہادر صاحب ہماری صوبائی صدر شاکر نواز سے ہم ان کے بہت مشکور ہیں ہمارے سکنگر بھائی جو کہ پریزیڈنٹ ہے ڈسٹک نوشیرہ کے ہم ان کے دل سے مشکور ہیں یہ بتا ہے کہ نئے لوگوں کو دعوت دینا چاہتے ہو یعنی اور اس میں میل ہے یا فیمیل بھی ہے جی ہم کوشش کر رہے ہیں ینگ جنریشنز کو اس میں انوالف کرنے کی جو کہ ہمارے ساتھ فیمیل ہیں لیڈیز جو ہے ہم ڈاکٹرز اس کا بھی ایک ونگ بنا رہے ہیں ٹیچرز کا بھی ایک ونگ بنا رہے ہیں سٹوڈنٹ کا یوت کا بھی ایک ونگ بنا رہے ہیں تاکہ وہ بھی اس میں پارٹی سپیٹ کر سکے اور جو اپنے لئے اور اپنی قوم کے لئے حدمت کا جذبہ رکھتے ہیں وہ اس میں جو ہے اپنا پربور شرکت کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا لیکہ زمان بھائی جو آپ آئے ہمارے اس فنکشن کو اپنی اور مزید چارچان لگا دیئے یہاں پہ آج ہمارے ہیومن رائٹس کی جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس مومنٹ کی اس کی میٹنگ تھی اور ہماری سینئر کا عادت بھی آئی تھی جس میں ہمارے آن لائن جو ہیں تو رانا بشارتری خان چیئرمن انٹرنیشنل ہیومن رائٹس انہوں نے یوکیے سے جو ہے تو اپنا خطاب کیا ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں اس کے علاوہ بہادر خان بہادر صاحب جو ہمارے چیف اورگنائزر ہیں انہوں نے بھی خطاب کیا ان سب کی باتیں آپ نے سنی اور ہیومن رائٹس جو ہے تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ انسانیت کی خدمت ہے جتنے بھی ہیں یہاں پہ انسانیت کی خدمت کے لیے آئے ہیں اور انسانیت کا جذبہ لے کر آئے ہیں ہمارا منشور جو ہے وہ یہی ہے کہ انسانیت کی خدمت کریں ہمارے ساتھ آج بہت سے جو ہیں تو ینگ جنریشن جو یوت کے ہیں ہمارے پریزیڈنٹ ہارس ہان جو کیپی کے یوت پریزیڈنٹ ہے ان کے ساتھ ہمارے بہت سے نئے لوگوں نے جانی کی ہے جن کو میں بہت تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور ویلکم کرتا ہوں انشاءاللہ یہ کافلہ بڑھتا جائے گا اور مزید ہم اس میں لوگوں کو شمولیت بھی کرتے جائیں گے اور انسانیت کی خدمت کا جو جذبہ ہے وہ ہم انشاءاللہ آگے پوری قوم تک مختلف شکلی صرفت میں اس کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ کراتے جائیں گے اور آپ کو انشاءاللہ ہم ہر چیز میں ہر پروگرم میں انوائٹ کریں گے جی بہت شکریہ امان ٹی وی آپ کے یہاں آمد کا میں حاج خرشید علیہ ہزاروی صدر انٹرنیشنل ہومن رائٹ مومنٹ سوبہ سن مخاطب ہوں آپ کے چینل کے توسط سے ہماری تنظیم انٹرنیشنل ہومن رائٹ مومنٹ یہ ایک عالمی تنظیم ہے جو انسانی حقوق پر کام کر رہی ہے اور دنیا کے تقریباً چیاسٹھ ملکوں میں ہمارا ورک جاری ہے چائلڈ پروٹیکشن پر اور اسی طرح وومنز رائٹس پر صحت کے مسائل پر ہماری اس تنظیم انٹرنیشنل ہومن رائٹس کا فوکس ہے وہ ہمارے مرکزی چیف آرگنائزر جناب خان بادر خان صاحب اور مرکزی چیئرمن جناب رانب اشارت علی خان صاحب وہ بہت ہی ایکٹیو ہیں کچھ دن پہلے بھارت کے لیے ایک چیف آرگنائزر کا تقرر ہوا لیکن الحمدللہ وہاں تو ابھی کام شروع ہو رہا ہے اور یہاں پر کام تاثیر لیول تک پہنچ گیا ہے مجھے قوی امید ہے کہ ہم آلمی برادری کے ساتھ مل کر پاکستان میں انسانی حقوق کی بہتری کے لیے اور اہام عوام کی جو بنیادی حقوق ہیں ان کی بہتری کے لیے بڑھ چڑھ کر کام کریں گے اور اس میں حصہ لیں گے انشاءاللہ آخر میں وائز پریزیڈنٹ جناب ملک جواد نے میڈیا سے مزید کہا کہ ہمارا منشور فلسطین کے معصوم عورتوں نوجوانوں بچوں پر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہے اس کے علاوہ منشورت کے روکتام کے لیے ہماری سب سے اولین کوشش ہے مزید کہا کہ ظلم کے خلاف چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو کسی بھی شہر میں ہو ہم اس کے خلاف لننے کی پوری کوشش کریں گے ہمارا مقصد منشورت کبزہ مافیا، سوت، انڈر پلے، لینڈ مافیا کا خاتمہ چائل، ایشوز، خواتین کے حقوق سائبر بلک میلنگ کے مسائل بے روزگاری اور مہنگائی جیسے اہم مسائل کو اوجاگر کرنا لیکن انسانیت کی خدمت اور غریب و مظلوم افراد کی آواز بننا ہے کیمروین عباداللہ کے ساتھ لیاقز زمان آمن ٹی وی نوشیرہ